سین جوزف سکول پر فیز کو لے کر اویاؤکو نے کہا کہ سکول پر بندھن دورہ لگتار فیز جمع کرنے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے جو اچت نہیں ہے جس کے سمبند میں شاتر کے اویاؤک سندیب سرواستو نے بتایا کہ اگر سکول نہیں چل رہا ہے تو کس بات کی فیز جس کو لے کر ہم فادر سے ملنا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھیج کا راستہ نکالا جائے اور فیز میں کچھ ریایت دی جائے آن لائن کلاس تو ایک گھنٹے ہی چل رہی ہے تو پھر فیز پورا کیوں جمع کیا جائے اور کچھ اویاؤکوں نے فیز نہیں جمع کیا تو ان کے بچوں کو کلاس سے ونچت کیا جا رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے فادر نے ہم سب ہی اویاؤکوں سے صبح ملاقات کی اور آشواسن دیا کہ آپ کی مانگوں کو ہم سکول پر بندھن کے سماس پرستوت کریں گے بھائی سینڈ جوزف سکول کے پردھانچار فادر جوز کو کنڈی تل سے بات کرنے پر پتایا کہ چھاتروں کے اویاؤکوں سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کی مانگوں کو شانتی پوراک سنا گیا ہے ان کی مانگ تھی کہ سکول کی کچھ مہینے کی فیز کو ماف کیا جائے اتر پردیس سرکار کے نیردی سنسار فیز ماف نہیں کیا جائے گا لیکن جو اویاؤک فیز کو ایک ساتھ بھرنے میں سکشم نہیں ہے وہاں معاشق فیز جمع کر سکتے ہیں اسکول کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں بنا رہا ہے اور جو چھاتر آن لائن کلاس سے ونچت رہ گئے ہیں وہاں اسکول کی ای میل آئی ڈی پر اپنی سمسیہ کو بھیجیں ان کی آئی ڈی کو کھول دیا جائے گا اگر سرکار کا کوئی نیردیس آئے گا فیز ماف کرنے کے لیے تو ہم فیز ماف کر دیں گے اور ان کی سمسیہ کو اسکول پرابندھن کے سامنے رکھا جائے گا اسکول پرابندھن نیردہ لے گا اور جو ابھیباوک گریب ہیں فیز بھر نہیں سکتے ہیں ایسے ابھیباوک ہم کو آ کر اپلیکیشن دیں ہم اسکول پرابندھن کے سامنے ان کی باتوں کو رکھیں گے اور ان کے فیز کو ماف کرنے کی کوشش کریں گے اس سمبند میں گورپنیو سے بات کرتے ہوئے ابھیباوک شندیب سرواستو اور کالیج کے پردانچارے فادر جوز ہکنڈیتل نے کہا ہم لوگ سارے گارجین ہیں سینڈ جوسف اسکول گورگنات گورپور کے اور ہم لوگ آج کا جو یہ وارتہ کرنے کا مددہ تھا وہ مددہ یہ تھا کہ سکول پرشاسن ہم لوگوں سے ملنے کو تیار نہیں تھا اور ہم لوگ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہم لوگوں سے بات کرے ہم لوگوں نے فون بھی کیا انہوں نے بلایا بھی لیکن جس دن بلایا اس دن انہوں نے ملنے سے منع کر دیا اس کے پہلے بھی ہم لوگ کچھ گارجین گئے تھے گیٹ سے ہم لوگوں کو واپس کر دیا گیا جب ہم لوگوں نے اپنی مانگ دی کہ ہم لوگوں کی یہ مانگ ہے آپ سے بات کریں گے لیکن اتنے دنوں تک کے پروسس میں کبھی بھی ہم لوگوں کے پاس کوئی سکاراتمک جواب نہیں آیا تو آج ہم لوگوں نے اس کے لیے اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے مانگ پتر دیا تھا یا جو ہم لوگ ہم لوگوں نے مانگا تھا نو اسکول نو فیس جب اسکول سے یہ ہوا کہ ساری فیس آپ کو جمع کرنی پڑے گی تو ہم لوگوں کی مانگ تھی کہ نو اسکول نو فیس اگر اسکول چل بھی نہیں رہا ہے اور ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ ہم پورا ہی فیس جمع کرے تو ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم جب تک اسکول نہیں چلے گا پھر فیس کس بات کی لیکن ہم لوگ اس لیے ملنا چاہتے تھے کہ کوئی بیچ کا راستہ کیونکہ جیسے ہم لوگوں کا پریبار ہے ویسے جو اس ٹیچرز ہمارے بچوں کو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں یا جو اسٹاپ وہاں پہ اتنے دنوں سے اسکول کی سیوہ کر رہا ہے آج پریس بارتہ یہ نردھاریت ہوئی کہ آج ایک بجے ہم لوگ کریں گے سارے گارجن مل کے اور اس پہ تو اس پہ صبح ہمارے پاس جو ہے ہم لوگوں کے پاس فون آیا اسکول کی طرف سے کہ فادر ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سیوگ سے یہ سمبھو ہو سکا ہے کہ وہ فادر نے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے کہا ہم لوگ گئے ملنے کے لیے بہت سوہارت پونٹ طریقے سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی ہر بندوں پہ ہم لوگوں نے چرچہ کیا قریب ایک گھنٹے کے آس پاس سے زیادہ سمیں تک ہم لوگوں کی چرچہ ہر بندوں پہ ہوتی رہی فادر نے یہ کہا کہ جو آپ کا فیس کا مددہ ہے اس فیس کے مددے کو ہم سوسائٹی میں آپ لوگوں کی طرف سے لے کے جائیں گے اور اس میں نشتر روپ سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوں گی اور جیسا ہوگا وہ آپ لوگوں کو عوغت کرا دیا جائے گا پورا سہیوگ کرنے کا وعدہ کیا ہے دوسرا جو ہم لوگوں کا مددہ تھا کہ جو آن لائن ایگزامینیشن جو چل رہا ہے اس کی پرکریہ تھوڑا سندے آس پت تھی کیونکہ جن لوگوں کے پاس سمارٹ پون نہیں ہیں یا جن لوگوں کے پاس جو ہے انٹرنیٹ کی سویدھا نہیں ہیں ایسے گارجین اپنے بچوں کو ایگزام سے ایگزام نہیں دلا پائیں گے یعنی وہ ونچت ہو جائیں گے ایگزام سے تو ایسے لوگوں کے لئے اسکول نے کیا سوچا ہے یا ایسے لوگوں کی کتنی گڑنا ہے اسکول کے پاس کیا ڈیٹا ہے فادر نے اس کو بھی محسوس کیا کہ ہاں یہ پرابلم ہے اور ایک جنوین پرابلم ہے اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پریچھا کو جو پرائمری کی پریچھا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ٹال دیں اور جو آگے کی پریچھا ہے اس کا پراروک کچھ چینج کرنے کی کوشش کریں گے اس کو وہ انٹرنلی ڈسکس کر کے پورٹل پہ ہم لوگوں کے ڈال دیں گے اس کے بعد سارے گارڈینز کو پتا چل جائے گا تیسرا جو مدہ تھا وہ یہ مدہ تھا کہ جن لوگوں کی فیس نہیں جمع ہوئی تھی میکسیم لوگوں کی پورٹل جو ہم لوگوں کا پورٹل آن لائن پورٹل ہے جس پہ بچوں کا انفارمیشن اور ساری چیزیں افلیبل ہوتی ہیں وہ بلوک کر دیا گیا تھا اس کی بھی جانکاری فادر کو دیا گیا فادر نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جتنے بھی گارڈینز کا ہے وہ اسکول کے ایمیل آئی ڈی پہ یا اسکول کے نمبر پہ کال کر کے اپنی ڈیٹیل دیں ان کا بھی آئی ڈی کھول دیا جائے گا تاکہ ان کو جو بھی مٹریل جا رہا ہے جو انفارمیشن جا رہے ہیں وہ ان کو ملتی رہے ہم لوگ نے بہت اچھے سے فرنڈلی وے میں بات کیا ہے ان کا ماننا تھا کہ اسکول سے کچھ مہینوں کا فیس ماف ہو جائے لیکن ہم نے اپنے بات ان کے سامنے پیش کیا ہے ان کو جو سرکار کے طرف سے جو شاسن آدھائش نکلا ہے جو ہے لکنوں سے نکلا ہے اسی کے آدھار پر ہم لوگ فیس لے رہے ہیں اور اس میں کوئی شاسن آدھائش کے ورد ہم نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ اس سال فیس بڑھائے نہیں پچھلے سال کا فیس لے رہے ہیں اور وہ جو فیس ان کو فریڈم دیا ہے کہ وہ کتنے بھی قسط میں جمع کرے اگر آپ کے پاس پورا پیسہ نہیں ہے شروعات میں تو آپ یہ کیا دو مہینے کا جمع کر سکتے ہیں پھر بعد میں انہیں قسطوں میں آپ جمع کر سکتے ہیں اور کوئی بھی بچوں کے اوپر کوئی بھی پرگار کا دباب نہیں ہے فیس نہیں جمع کرنے سے کسی کا نام سکول سے نہیں کٹا ہے کسی بچوں کو آن لائن کلاس سے نہیں نکالا ہے اور آنے والے دنوں میں جو پریچھا ہوگا جو مندلی ٹیسٹ یا سمسٹر کے اکھری میں جو پریچھا ہوگا اس میں بھی کوئی بھی بچوں کو فیس نہیں دینے سے وہاں سے نہیں نکالے گا سب بچوں کو پریچھا دینے میں موقع دیا جائے گا کسی کو نہیں اپنا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرنے سے ان کا پاس ویڈ یا ان کا یوسر نیم بدل گیا ہوگا جو بھی آفیس میں آکھے سمبر کرے گا ان کو نیا پاس ورڈ اور نیا یوسر نیم دیا جائے گا کسی کا اسی پرگار کا کسی کا فیسی کا ماملے سے ونچت نہیں کیا ہے اگر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہی جن کے جب کلاس نہیں چلے تو ہم کیس چلوں سے تو آپ لوگ شاسن سے جو آدش اس کو پڑھئے ہمارے جو عدیگاری لوگ ہم سے کہا ہے ہم کو سکول میں تمہا پرگار کی کرچائیں ہیں سکول کو چلانے میں رننگ ایکسپنسس ہے اور ہمارے ہم قریب دو سو لوگ ہے نون ٹیچنگ سٹاف اور ٹیچنگ ساپ سب کو ہر مہینے کا ویدن دینا ہے بجلے کا بل بھرنا ہے اور بیلڈنگ ٹیکس دینا ہے تمام پرگار کی کرچائیں ہیں اس کو دینے کے لئے ہم کو فیس لینا ہی پڑے گا اگر سرکار کی طرف سے کوئی آدش آئے گا تو ہم کرنے کو تیار ہیں سرکار کے طرف سے جو آدش آیا ہے اسی کیانے سر فیس لے کر کے اسی فیس سے ویدن دینا ہے سر انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ سے ملاقات کی ہے تو جن کا سمجھ لیے آپ نے حضرت لیڈا لینے کیلئے کی جب کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں نرنے لینے والا میں نہیں ہوں ہمارے اوپر میرا عدیگاری لوگ ہے اور پرائیویٹ سکولز اسوسییشن ہے اور تمام پرگار کا اسی پرگار کا سنگھڑن ہیں جن کو نرنے لینا ہے یہ کندک ابھی کے لئے جو فیس پچھلے سطر کا رہا ہے اسی کو دینا ہے لیکن کس تومیں جمع کرنے کے لئے اپنا فریڈم دیا گیا ہے اگر بائی چانس کوئی بہت غریب لوگ ایک دو جمع کرنے میں سچم نہیں ہے وہ لوگ ہم کو آویدن پتر جمع کر سکتے اسی کیانئے سے ہم لوگ آگے ہمارے عدیگاری لوگوں سے ڈسکس کر کے اس کا نلنہ لیا جائے گا تینکیو